آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں عربی کا ایک منتلی ہے جیسے اخبار ہوتا ہے ڈیلی ویکلی منتلی اس طرح منتلی ایک عربی کا اخبار ہے اس میں فرانس کی ایک عورت کا واقعہ لکھا فرانس کی ایک ماں نے اپنے ایک نوجوان بیٹے کو فرانس کے ایک اسلامک سنٹر میں بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور مسلمان بن کر کے آؤ وہ بیٹا گیا فرانس کے اس اسلامک سنٹر میں جا کر کے وہاں کے منیجر سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ میری امی چاہتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤ فرانس کا اسلامک سنٹر کا منیجر جو کہ مسلمان تھا بڑے ہی حیرت سے پوچھا تمہاری امی چاہتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ مطلب تمہارا ارادہ نہیں ہے تو اس نوجوان نے کہا میرا ارادہ نہیں ہے لیکن میری امی کی خواہش ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو منیجر نے پوچھا اچھا تمہاری امی مسلمان ہے یا نہیں تو نوجوان نے بڑے ہی عجیب سا جواب دیا کہ میری امی مسلمان نہیں ہے ماں مسلمان نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں چاہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے میری جر کو اور تاجب ہوا میری جر نے کہا تمہاری امی کہا ہے لڑکے نے کہا باہر کار میں ویٹ کر رہی ہے کہا ان کو بھلا کر کے لاؤ تھوڑی سی بات کرتا ہوں وہ لڑکا گیا ماں کو لے آیا میری جر نے پوچھا کہ آپ مسلمان نہیں ہے تو ماں نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں اچھا اپنے بیٹے کو کیوں مسلمان بنانا چاہتی ہو تو ماں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ میں پیارس کے جس فلیٹ میں رہتی ہوں میرے ہی فلیٹ کے سامنے مسلمانوں کا فلیٹ ہے میں روز آنا دیکھتی ہوں صبح میں شام میں کہ اس مسلمان گھر سے بچے سکول جاتے ہیں تو ماں کا ہاتھ چومتے ہیں ماں کے پیشانی کو بوسا دیتے ہیں سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں تو ماں کو سلام کرتے ہیں ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں اور پیشانی کو بوسا دے کر کے اندر داخل ہوتے ہیں اتنی محبت بچوں کے دل میں ماں باپ کے بارے میں ہے تو میں نے سوچا کہ میرا بچہ بھی مسلمان ہو جائے گا تو اس کے اندر بھی یہ صفت آ جائے گی ورنہ ہمارے یہاں تو ذابطہ یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو وولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے اس لیے میں اپنے بچے کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں تو دیکھئے ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرتے ہیں تو بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی خوبیوں سے نوازتا ہے تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اسلامی تعلیمات سے ان کو آراستہ پیراستہ کرائیں تو انشاءاللہ ہماری اولاد کل چل کر کے ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنیں گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سواب اور عجر ملنے والا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے